لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ کے ذریعے سیاسی سرگرمیوں سے متعلق اپنے ریپورٹ مرکزی وزارت داخلہ کے پاس بھیجے جانے کے بعد بھلے ہی دلی میں سرکار کی تشکیل کو لے کر حل چل شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ سوال برقرار ہے کہ کیا واقعی دلی میں بی جے پی سرکار بنائے گی حالانکہ اس سوال کا جواب ابھی تک بی جے پی لیڈروں کے پاس بھی نہیں ہے دراصل سرکار کی تشکیل کو لے کر پارٹی میں ابھی بھی اختلافات قائم ہیں ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو دلی واسیوں کے ساتھ یہ نائنصافی ہوگی کہ دلی واسیوں کو اپنی پسند کی سرکار بھی نہ ملے دیش کے اس جمہوری نظام میں چاہے وہ ریاست میں ہو چاہے وہ مرکز میں ہو ہر جگہ گورنر ہوں یا راشت پتی جی ہوں سب سے بہت دل کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ سرکار بنائے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دلی واسیملی کے اندر انتیس ایمیلے اپنے ہیں سیوگی دل علیہ دائیں کسی اور پارٹی کے پاس ستائیس سے زیادہ نہیں ہے تو یقینی طور پر لیفٹنین گورنر صاحب نے کافی دن انتظار کرنے کے بعد اگر اب یہ فیصلہ لیا ہے تو یقینی طور پر دیش کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے لیا ہے اور پارٹی علا کمان کسی بھی قدم سے اپوزیشن کو حملہ ور ہونے کا موقع دینے کے حق میں نہیں ہے واضح ہے کہ ممبران اسمبلی کا ایک خیمہ سرکار بنانے کے حق میں دباؤڈ ڈال رہا ہے لیکن اکثریت جھٹانا اور اپوزیشن کے وار کے درمیان سرکار چلانا بھی پارٹی قیادت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے دلی اسمبلی تحلیل کرنے کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور آنے والی نو ستمبر کو سرکار کو سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت بھی دلی حکومت کی تشکیل کے متابادل پر غور کر رہی ہے سرکار کی تشکیل کو لے کر شروع ہوئی قوائد کے درمیان بی جے پی اتر پر جش صدر ستی شکاہ دھین نے پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں کے ساتھ مرکزی وزیر داخلہ راجنات سنگھ سے ملاقات بھی کی اور سرکار کی تشکیل کے امکانات پر تفصیل سے غور خوض کیا ساتھی پار دہائے کا کہنا ہے کہ ابھی تک بی جے پی کو ال جی کی طرف سے سرکار بنانے کی دعوت نہیں ملی ہے اور اگر ال جی بی جے پی کو سرکار بنانے کیلئے مدو کرتے ہیں تو بی جے پی اپنا روح واضح کرے گی آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے پاس اکثریت کا اعداد شمار نہیں ہونے کے باوجود خوفیہ ووٹنگ کے ذریعے اکثریت حاصل کرنے کی سیاست پر غور بھی ہو رہا ہے لیکن پارٹی کے کچھ بڑے لیڈران کا ماننا ہے کہ بی جے پی نے اگر سرکار بنائی تو اپوزیشن کو بی جے پی پی پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا منصف نیوز کے لیے دلی سے رئی سیدنگ